بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز ویلکم بیک ٹو دی میٹس کلاس تو پیارے بچوں آج میٹس کی کتاب میں ہم نمبرز نہیں آج ایک کونسپٹ کی پہلے سے پریکٹس کریں گے جس کو آپ روز مرہ کی کانورسیشن میں استعمال تو کرتے ہیں لیکن آج ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ جب ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اپنے الفاظ میں اور کسی چیز کو کسی چیز کے حساب سے ڈسکرائب کرنا ہے اور اسپیشلی ان انگلیش تو اس کو کیسے استعمال کریں گے یہ ریچرز ماتمیٹکس میں نمبرز کے علاوہ پوزیشنز بھی ایک بہت امپورٹن کونسپٹ ہے کیونکہ جب ہم پوزیشن ورڈز بچوں کو استعمال کرنا بتاتے ہیں اور پوزیشن ورڈز کا کونسپٹ کلے کرتے ہیں تو جب لیٹر آن گریڈ ٹو آن ورڈز سے جب یہ ورڈ پروبلمز کو سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت پرکٹس کیے جانے کیے جانے والے پوزیشن ورڈز ان کو اس وقت سمجھنے میں اور کومپریینڈ کرنے میں آسان ہوتے ہیں اسی لیے اگر اس اے جو سٹیج کے اوپر بچوں کی spoken english with the required vocabulary ڈیولپ نہ کی جائے تو word problems تو ہے وہ word problem ہی رہ جاتے ہیں وہ problems بن جاتے ہیں it's because we lack the understanding of the basic language skills so to make your students understand better english and be able to process the information given in any word problem all those vocabulary words which they will come across now and onwards you have to practice them daily i hope that my instruction آپ کو سمجھ آئی ہے اور انہی انسٹرکشن کو آپ نے follow کرنا ہے آپ کے لیے جو نیچے teacher note کیا گیا ہے اس میں بھی instruction کو میں نے کافی حد تک explain کر دیا ہے اور باقی اس lesson میں تھوڑی سی activities کے ساتھ آپ lesson کو continue کریں گے تو automatically بچے سیکھ جائیں گے تو دی تیچرز آج کا جو ماں expected learning outcome ہے it says competency number 3 from the key learning area basic mathematical skill میں children will recognize basic geometrical shapes and the position of objects in relation to each other and surroundings so یہ competency پورا سال میں ہمیں develop کرنا ہے with different words related to the objects in the surrounding and each other so جس یہ لو کو ہم address کرے ہیں it says develop understanding and describe the position and order of objects using position words such as in front of up, behind, up, down, over, under, inside, outside, between and next to اس کے علاوہ بھی teachers اور بہت سارے position words ہیں لیکن جو بچوں کو اب بھی لازمی ہم نے سکھانے ہیں وہ یہ اس ELO میں دیے گئے ہیں اور آج کا lesson position words up and down پہ based کرتا ہے so the topic says here introduction of position words up and down so اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن جو تمام activities ہیں چاہے وہ objects کو لے کے classroom کے اندر ہیں playground میں ہیں یا even گھر سے آکے بھی جو activities بچوں نے کرنی ہیں اس میں انہوں نے up and down یہ words کو استعمال کرنا ہے اور ان words کو انہوں نے کیوں understand کرنا ہے یہ تو میں آپ کو already explain کر چکی ہوں کیونکہ بہت سارے position words کو بچوں نے فیچر میں word problems میں استعمال کرنا ہے اور چونکہ mathematics کے word problem confusing اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ language جو انگلیش ہے ہماری first language نہیں ہے اور ہم اس کو understand نہیں کر پاتے ہیں properly یہی age ہے اس language کو understand کرنے کی تو teachers note میں بھی آپ کے لئے instruction دی گئی ہے اس میں introduce and use کا term استعمال کیا گیا ہے تو آپ نے بار بار بچوں سے ان words کو introduce بھی کروانا ہے اور various classroom activities میں incorporate بھی کرنا ہے چلی آج دیکھتے ہیں بچوں اور پیج کے پر ایک تصویر دی گئے یہ ہمیشہ کی طرح ہم تصویروں کی مدد سے یہ understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصویر ہمیں کیا بتانے کی کوشش کری ہے اور ہمیں تصویر میں دی گئی چیزوں میں سے کس کس چیز کے نام آتے ہیں اور جب آپ ایسے پیچر کونسپ کو انگلیش کے ساتھ یا اونٹو کے ساتھ ریلیج کرتے ہیں تو تصویر میں دی گئی تمام اشیاں کی جو starting sound ہے آپ اس کو quickly revise کر سکتے ہیں اسی لیے جب teacher tcc کا lesson plan کرتی ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہے آج کا جو ہمارا concept position کا ہے وہ ہے up and down تو the word up up the starting sound is a the ending sound is p up down down the starting sound is duh the ending sound is n down up down up down so now when you look at this picture here describe it in your own words what do you think this is بچو یہ کیا ہے یہ slides ہے جی ہاں slide ہے یہ آپ کے school کے playground میں ہوں گی there is a girl standing on the upper side or on the up side of the slide and the boy is on the down side of the slide so what are the colors here what do you see here so teachers discuss each part and everything which is shown in the lesson and this is the topic that up and down discuss and up and down the words now in the classroom spread out and up and down up and down and up and down up and down بچوں کو پڑھنا آنا چاہیے کیونکہ یہ وہ تیکسٹ ہے جو بچوں کی انفرمیشن کا حصہ ہے ہن کی لرننگ کا حصہ ہے we are in a journey of learning some position words so آج کے لیسن کے لیے teachers جو position words آپ نے focus کرنے ہیں جن کا flashcard classroom میں لگانا ہے تیکس بچوں کو آنکھوں سے یاد کروانا ہے that is up and down so there is a poem for you to enjoy in the end of this lesson which is roly poly it's a very famous poem پر اگر اس میں ہم استعمال کریں ہیں position words up and down and clap and we are doing with the classroom as a whole collectivity تو بچوں پلیگراؤن میں جا کے آپ نے یہ point بھی ضرور سنگھ کرنی ہے with actions so teachers please continue take care Allah حافظ موسیدی